دوستو دنیا کا کوئی بھی دیش ہو کسی بھی ہتیار کو برانے سے پہلے لمبی چوڑی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے اس میں وہ اپنے کئی سال خرچ کرتے ہیں یعنی یہ جو آر انڈی کی پروسس سے یہ بہت لمبی چلتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کام میں پیسہ آپ کو پانی کی طرح بہانہ ہوتا ہے یعنی بے حساب پیسہ بہا کر آپ کسی ٹیکنالوجی کو حاصل کرتے ہیں اسے ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی آدھار پر پھر بعد میں آپ اپنے ویپنز بناتے ہیں اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دیش ہو اگر وہ خود کے بوتے کوئی ویپن بناتا ہے تو ریلی وہ بہت زیادہ سپیشیس ہے لیکن چائنا کا ایسا نہیں ہے چائنا ان سب کاموں میں وشواس نہیں رکھتا بلکہ چائنا کرتا یہ ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ ویپنز ہیں جن سے خود چائنا کو تھریڈ ہے ان سارے ویپنز کی وہ کہیں نہ کہیں سے ٹیکنالوجی حاصل کر لیتا ہے یا تو خرید لیتا ہے یا پھر ماں سے چوری کر لیتا ہے اور ایکزیکلی سیم وہی ہتھیار اسی ڈیزائن کے ساتھ وہ بنا کر تیار کر دیتا ہے ریسارچ انڈ ڈیولپمنٹ میں نہ تو وہ سمیہ خرچ کرتا ہے اور نہ ہی جادہ پانی کے طرح پیسہ بہاتا ہے چائنا کی اسی چوری چکاڑی اور ریورس انجنیرنگ کے قارن چائنا بہت طاقت اور بھی ہو چکا ہے لیکن دوستو اب چور کے گھر ہی چوری ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی ایک ہائپرسونک مسائل دی ایپ سیونٹین آپ نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا ریسنٹلی چائنا نے اس کا تیز بھی کیا تھا اور امریکن سیکرٹ ایجنسز دوارہ یہ بتایا گیا ایک چلی خلاصہ کیا گیا کہ یہ مسائل پرتفی کا پورا چکر لگاتی ہے پہلے اس کے بعد پھر جا کر یہ اپنے ٹارگیٹ کی اور جات بڑھتی ہے یعنی یہ ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل ہے جسے کسی روکیڈ یا پھر بیلیسٹک مسائل کے ساتھ ماؤنڈ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس بیلیسٹک مسائل کو لانچ کیا جاتا ہے وہ بیلیسٹک مسائل پہلے پوری پرتفی کا چکر لگاتی ہے اس کے بعد اس گلائیڈ وہیکل کو وہ لانچ کرتی ہے اور فائنلی یہ گلائیڈ وہیکل اپنے ٹارگیٹ کی اور نیچے بڑھتا ہے اس کے بعد یقیناً بھارت ہو امریکہ ہو پورا ویسٹن ورلڈ آپ بول دیجئے ہاتھ پاؤں کا آپ گئے تھے کیونکہ اس معاملے میں یقیناً چائنا بہت آگے نکل جا چکا ہے یعنی ہائپرسونک ویپنز کے اگر بات کی جائے تو اس سمعے دنیا میں کیول دو ہی دیش اس کا استعمال کر رہے ہیں جہاں پر آپریشنل ہے یہ ہتیار چائنا اور رشیا ایسی پریستی میں ویسٹ تو کافی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں بھارت بھی اسی کوشش میں لگا ہے بھارت نے بھی جمعانے بھر کی تیاریاں کر رکھی ہے ہائپرسونک پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اور دوہجار چوبیس پچیز یا چھبیس مان لیچے آپ ہر حال میں ہمارے پاس ہائپرسونک ویپنز ہوں گے لیکن فلال تو نہیں ہے تو اس وجہ سے دوستو ہوا یہ کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے جس میں امریکہ شامل ہے یوکے شامل ہے ان لوگوں نے چائنیز ہائپرسونک مسائل کو چورانے کے لیے پروگرام بنایا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ CIA اور جو MI6 ہے CIA کو آپ جانتے ہیں امریکن سیکریٹ ایجنسی ہے اور جو MI6 ہے یہ یوکے کی سیکریٹ ایجنسی ہے ان دونوں نے جالبون کر چائنہ کے ایک سائنٹس کو جو سائنٹس اس پروگرام میں یعنی چائنیز ہائپرسونک مسائل کے پروگرام میں بہت بڑھ چڑ کر حصہ لیتا ہے اسے فائنالی چائنہ سے بھگا کر امریکہ تک لے آیا جاتا ہے جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ چائنہ کا وہ ویگیاننگ جس نے ہائپرسونک مسائل کاریکرام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس بندے کو کئی سارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ چائنہ سے سیدھے امریکہ تک لے آیا جاتا ہے اور اب اس کے بات کیا کیا ہوگا وہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں امریکہ سہید پورا ویسٹن ورڈ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جانے کا اس کا ستیہپن کرے گا اگر یہ ساری چیزیں ایک دم صحیح پائی جاتی ہے تو دیفنیٹلی اسی آدھار پر یا تو ہتیار بنایا جا سکتے ہیں یا پھر اس ٹیکنالوجی کو اور موڈیفائی کر کے اس سے زیادہ بہتر ہتیار بنایا جا سکتا ہے یا اگر کہیں تو اس ٹیکنالوجی کے بوتے ان ویپنز کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ان سب کا فارمولا بڑی آسانی سے نکالا جا سکے گا تو یہ بہت بڑا بریک تھرہ ہے چائنہ کے خلاف میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی سمیں پہلے اس طرح کی خبریں رہشہ سے بھی نکل کر آئی تھی کہ رہشہ کے بھی ایک سائنٹس نے ہائپر سونک پروگرام سے ریلیٹڈ کئی سارے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان دونوں ہی دیشوں کی جو سب سے بڑی تاکہ تیز سمیں وہ ابھی ویسٹن ورلڈ کے ہاتھوں لگ چکی ہے اور اگر ویسٹن ورلڈ کے ہاتھوں لگ چکی ہے تو ان ہیتیاروں سے بھارت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا یہ اب لکھ لیجئے تو ultimately پوری دنیا کا اس میں ایڈوانٹیج ہے اگر چائنہ کے کسی بھی خطرناک ویپنز کا کوئی توڑ نکلتا ہے تو یقیناً اس سے پوری دنیا کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے